پوٹو مان لی جائے گا چھاتروں کے پردرشن کی یہ تصویریں پریاغ راج سے سامنے آئی ہیں لیکن اس بار چھاتر اپنی کسی مانگ کو لے کر سڑکوں پر نہیں اترے بلکہ ساتھ ہی چھاتر کے ساتھ ہوئے بدسلوکی کے ویرود میں یہ نارے بازی کی جا رہی ہے بطا دی کی الہباد وشویدیالے کے ایک پی جی کے چھاتر نے وشویدیالے کے چیف پروکٹر کے کاریالے کے اندر موجود کرمچاری پر کئی گم بھی راروپ لگائے ہیں آروپ مارپیٹ کے ساتھ ریکنگ کا بھی شامل ہے اس بات سے خفاہ وشویدیالے کے چھاتروں نے کیمپس کے بعد وشویدیالے گیٹ پر جم کر ہنگامہ کیا یہی نہیں ناراض چھاتروں نے پریاغ راج کے کرنل گنستانے کا بھی گھیراف کیا اور چھاتروں دوارا وشویدیالے پریشاسن کے کارمچاریوں پر ایف آئی آر درج کرنے کے لیے لکھت شکایت بھی دی گئی ہاشٹل پر ساسن دوارا کیے گئے آوائیت پانسو وصولی کے خلاب وی سی مہم کو ایک میل کیا تھا کمپلین کیا تھا ہم لوگوں نے تو اسی سندر میں مجھے گیارہ تاریخ سے ہی لگا تار ساہیہ کدیخشک آتول نرائر سنگ دوارا پریشان کیا جا رہا ہے ترہ ترہ کی دھمکی دی جا رہی اور بھی ریگنگ لی جا رہی ہے میری میں نے اینٹی ریگنگ پورٹل پر بھی اس کی کمپلین کی تھی اور اس کے بعد گیارہ تاریخ کو میرے پاس آدھیکشک سر کا پون آتا ہے سولہ منیر تک انہوں نے میرے ساتھ نیگوسیئٹ کیا اور مجھ سے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا تم کچھ مت کرو تمہاری گلتی نہیں تھی میرے پاس ریکارڈنگ اس کی اپلوب دہین کا بیان آیا پوری طرح سے اس کے بعد جو ہے پھر مجھے پتا چلا کہ میرے نام سے نوٹیس آئی ہے تو میں نے اس کا پورا کارڑ سہیت پروکٹر آفیس میں نوٹیس کا جواب دیا اس کے بعد پھر مجھے کہیں سے خبر ملی کہ میرے اوپر یہ رائگنگ لگوانا چاہ رہے ہیں لیکن میں نے ادھیکشک سر سے بات کی تو انہوں نے کہا نہیں تمہارے خلاب ایسی کوئی بات نہیں ہے تیس تاریخ کو میں جواب دیا پھر مجھے اسی طرح سے لگاتار پریسان کیا جا رہا ہے آج مجھے دوپار ہاشٹل سے آفیس بوئی کا فون آتا ہے کہ آپ کو عطل سر نے پروکٹر آفیس بلائے کہ آپ کو پروکٹر آفیس بلائے گیا آدھے گھنٹے میں تتکالہ پروکٹر آفیس پہنچی ہے میں نے پوچھا کہ ایسی کیا بات ہے جس کے لیے مجھے پروکٹر آفیس بلائے گیا تو اس نے کہا کہ مجھے ایسا کچھ نہیں پتا ہے پھر میں نے جو ہے پروکٹر سر کو فون کیا ڈاکٹر راکیس سنگھ سر کو تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا سر مجھے بلائے گیا تو سر نے کہا ہاں آپ چار سے پانچ کے بیچ میں آ جائیے جب میں پوچھتا ہوں پہلے مجھے باہر بیٹھایا جاتا ہے پھر کہا جاتا ہے کہ آپ پیچھے والے کیبین میں آئیے پھر پیچھے والے کیبین میں جاتے مان ہی مجھ سے کہا جاتا ہے کہ تم ساجیس کرو اس کے بعد لگاتار مجھے مارتے ہیں پہلے ڈاکٹر راکیس سنگھ مارتے ہیں پھر اتول نرائیڈ سنگھ مارتے ہیں لگاتار مجھے دونوں لوگ کے دورہ گالی گلوچ کیا جاتا ہے مارا جاتا ہے پھر عطل جی کے دورہ کہا جاتا ہے کہ میں 2014 کا سینئر رہا ہوں میں تمہاری رائگنگ آج لیتا ہوں بہتاتا ہوں کیسے رائگنگ لی جاتی ہے ان کے دورہ مجھے مرگا بنایا گیا تثہ بہت گندے گندے پرشن پوچھے گئے تثہ یہ بھی کہا گیا کہ کپڑے اتار لیکن میں نے منع کر دیا اس کے بعد مجھے کہا کہ بھاگ جاؤ دوبارہ کچھ کہیں سکایت کرو گے ابھیشیک کا اروپ ہے کہ کسی معاملے میں باتچیت کے لیے چیف راکٹر کاریالے سے فون کر کر بلایا گیا تھا لیکن اسی سمیں اسے سیل چھاترواز کے ادھیک شک ڈاکٹر اتل ناراین سنگھ دوارہ اس کے کپڑے اتروا کر بد سلوکی کی گئی مارا پیٹا بھی گیا جب اس بات کی جانکاری دوسرے چھاتروں کو ہی تو انہوں نے ہنگام کرنا شروع کر دیا چھاتروں نے اروپیوں کے خلاف کارروائی کی مانگ کو لے کر وشوی دیالے گیٹ پر جم کر ہنگام کیا تانہ ساہی بند کرو تانہ ساہی جاری ہے پچھلی کچھ سمیں پہلے پراکٹر نے ایک لڑکے کو لاتھی ہو سمارا تھا اس کے بعد آج دوبارہ انکم من اتنا بڑھ گیا ہے کہ کسی بھی چھاتروں کو اپنے آفیت میں بولا کے اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم انورسٹک سینئر ہیں اسی ہاشترم رہے ہیں چھاتروں کو جو عام چھاتر ان سے بسولی کرتے ہیں ان کو مارتے ہیں دھمکاتے ہیں آج حد ہو گئی جب انہوں نے اس طرح چھاتر کے ساتھ کیا اب سوچیں پراکٹر آفیت میں آمانویتہ کی جاری ایک چھاتر کے ساتھ اس کے بعد پولیس کے جو یہاں ایسائی ہے چوکین چارج بینے سنگھوں ان کے دوارہ بھی آکے مار پیٹ کی جاتی چھاتر کے ساتھ یہ کافی نندنی ہے کافی تہنی چھاتروں کو گئی ہے یہاں چھاتر مار کھانے کے لیے نہیں آیا یہاں چھات پڑھنے کے لیے آیا ہے اور ان کو تدکالی کے پدوں سے ہٹایا جائے برخاص کے نیلم بیٹ کیا جائے ماملے کو لے کر وشوید دیالے پرشیاسن کے انوسار ابشیق گپتہ نامک ایک چھاتر ایس ایس ایل فیملی نام کے وارس اپ گروپ میں لگتار چھاتر آباس اور سہایہ کا دکشک کے ورود سادش کی یوجنات تیار کر رہا ہے اس کے چیٹ کا اسکرین شوٹ کو چھاتروں نے اکلبت کر آیا ہے مار پیٹ کی ایک گھٹنا کو لے کر ابشیق کے نیلم من ایف چھاتر آباس سے نشکاسن کا آدیش جاری کیا گیا تھا جس کے بعد ابشیق نے کرمچاریوں سے ابترتہ کی مار پیٹ ویرے گنگ کی بات جھوٹی ہے سی سی ٹی وی فوٹیج چیک کیا جا سکتا ہے پھرحال آروپ پرتی آروپ کے اس دور میں سچائی کیا ہے یہ پولیس کی جاج کے بعد ہی سامنے آئے گا لیکن بیٹی رات وشو دیالے کے اندر جس طرح سے ہنگامہ اور بوال ہوا اسے لے کر کئی سوال کھڑے کیے جا رہے ہیں